ہی ہیلو ایبریوان آج ہے نوراتری کا دن اور آپ سبھی کو میری طرف سے نوراتری کی ڈھیر ساری سب کامنا ہے اور آج اچھے دن ہم چلے گئے ہیں اپنے لئے فلیٹ بک کرنے کے لئے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی لے کے چلتے ہیں اور یہ ہمارے پاس پہ جو وی ٹی پی ہے وہاں ارت ون میں ہم فلیٹ دیکھنے گئے ہیں آج اور بہت ہی اچھا دن تھا تو ہم نے کہا اس سب دن میں ایک اچھا کام کر لیتے ہیں یہ رہے بھگوان جی تو بھگوان جی اپنا ص سب بنایا رکھنا اور ہم اتنا بڑیا سا فلیٹ لے پائے اس کے لئے بہت بہت سارا دھنیواد اور یہ دیکھیں میرے پیچھے پیچھے دوگی کتہ بھی سونگ سونگ کے چلا گیا کہ یہیں آئیے کی رن تو میں بھی چلوں تو یہ رہی میری بیٹی خوص ہو گئی تھی دوگی کو دیکھ کے اور ہم مست اے سی کی ہوا کھا رہے تھے اور کیا پنکھے کولر کی ہوا کھانے والے اے سی میں بہت ہی مست مجھا رہا تھا اور یہ دیکھیں وہاں کے یہ بھائیا تھے جنہوں نے ہمیں دکھایا فلیٹ اور یہ سیویش کے پاپا تھوڑا سمجھ رہے تھے کیسی پروسس ہے اور بچے دیکھیں کہیں جائے اپنا ہی گھر کا راج ہے یہ سب سمجھنے کے بعد درسو تو اپنے ہی مست میں رہ رہی تھی اور اس کے بعد ہم نکل گئے بھیا کے ساتھ اپنا سپنوں کا فلیٹ دیکھنے کے لئے دوستو ہر کسی کو ہوتا ہے نا کہ ہمارا گھر ایسا ہو ایسا ہو تو آج میں اپنے گھر کو قریب سے دیکھنے والی تھی کی میرا سپنوں کا محل کیسا ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے بھی نہ آپ لوگوں کو بھی شیئر کروں اور آپ لوگ بھی دیکھ پائیں کی میرا فلیٹ کیسا ہوگا تو یہ دیکھیں ارث ون ہے اور یہاں پر ریٹ آپ کو گیٹ پر ہی دیکھ جائیں گے یہ رہا 2VHK یہ رہا 2VHK اور ریٹ یہ ہے اور سب سے بڑی بات کی دروازی پر ہمارے لئے لکھا ہوا تھا جوسی ہوم کیونکہ یہ رہے گا جوسی ہوم تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہا فلیٹ تو آپ دیکھیں بڑی آسے اور ایک ایک چیز یہ لوگ اتنے بڑی آسے رکھے رہتے ہیں سو فا وگرہ بیڈ سب کچھ کاس ہم اتنی بڑی آسے ہر چیز کو ارنج کر پائیں ہمیں بھگوان اتنا لائک بنائے اتنا میرے ہس بینٹ کیوں دہ دولت ہم یہ سب کر پائیں گے اور یہ رہا دیکھیں روم ہر کسی کو لگتا ہے نا میرا گھر ایسا ہو میرا گھر ایسا ہو تو بس میرا سپنا یہی ہے میرا گھر اور آپ لوگ مجھے ابھی سے بدائی دے سکتے ہیں فلحال ابھی فلیٹ بن کے نہیں ملے گا مجھے بٹ آپ لوگ مجھے ابھی سے بدائی دے سکتے ہیں کی مطلب جب بھی ملے گا مجھے دو تین سال میں بٹ بک تو کری دیا ہے ہم نے اور یہ ڈائننگ ایریہ دیکھیں اور یہ واش روم مطلب دیکھ کے ہی نا دل کو اتنا سکون مل رہا ہے یہ دیکھیں لائٹنگ وغیرہ کاس میں اسی طرح سے بنا پاؤں ہر کسی کا سوق ہوتا ہے کہ ہمارا گھر جب بنے تو ایٹ لیس ایسا بنے تو بس میرا سپنوں کا محل ایسا ہوگا اور یہ دیکھیں بارٹنگ وغیرہ سب کچھ ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو اس فلیٹ میں کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگی اور یہ رہی میں جو کہ میں سوٹ کر رہی تھی تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کی میرا گھر کیسا ہونے والا ہے یہ رہا ہے ڈائننگ ایریہ اور سب سے خوبصورت ہے کچن اور کچن ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہونی بھی چھہیے کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم عورت کا کچن میں ہی جاتا ہے ایک ایک چیز دیکھیں کتنی خوبصورت ہے بس ایسا ہی ہونا چاہیے گھر اور یہ شیویش کے پاپا باقی فارمیلٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہمیں کیا تھا ہم پورا گھر دیکھ رہے تھے بڑیہ سے اور میرے بچے بھی لگے ہوئے ہیں کہیں کچھ کہیں کچھ اور درسو کو دیکھیں وہاں پر بیٹھ کے کھیل رہی تھی چیز کھیل رہی ہے یہ دیکھیں وہ بھی اکیلے تو ہم پونے میں لینے جا رہے ہیں اپنا سپنوں کا فلیٹ دوستو اس سے بڑی بات کیا ہوگی اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت سن جا رہا ہے نا ایک ایک لائٹنگ وغیرہ کتنی بڑیہ بڑیہ ہے دیکھیں اور یہ رہا شیبیش اور یہ دونوں کھیلنے لگ گئے کھیل رہے ہیں لڑ رہے ہیں دونوں چیز کر رہے ہیں آپ لوگ بتائیے گا کہ اس گھر میں آپ کو سب سے زیادہ اچھی چیز کیا لگی مجھے تو ایسے کہوں تو سارا پورا کا پورا گھر ہی بہت پیارا لگ رہا ہے اور لیکن کچھن نہ مطلب میں دل کو بھاگیا وہ والی بات ہوگی آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ فلیٹ کتنے کا ہوگا کتنے لاکھ کا ہوگا ہے اور پھر یہ رہا کافی کافی کو دیکھ دیکھ کے نا خوزبون آکوں میں ایسی گھوسی کہ میں نے کہا بھئی پہلے تو میں نے نہیں پی تھی کافی پھر میں نے کہا یار مجھے بھی کافی پی نی ہے پھر کیونکہ ٹائم کافی لگ گیا تھا ہمیں یہ شیویش بھاگ رہا ہے پاپا کے پیچھے پیچھے میں بھاگ رہی ہوں شیویش درشو کو لگے ان لوگوں کے پیچھے پھر ہم چلے گئے آفس میں بیٹھنے پھر سے اور پھر میں نے کہا بھیا آپ تو خوزبون بہت سونگلی ہم مگا لو آپ مس ایک کافی پی لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا بہت زیادہ پھر کافی والے بھی آگئے پھر ہم نے کافی پھی اور اس کے بعد ہم نکل گئے دوستو گھر کی طرف اور یہ تھا میرے سپنوں کا محل جو کی خالی مجاک میں تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بابا